دنیا کی واحد مسجد اس میں فجر کی مغرب کی اور عشاء کی نماز نہیں ہوتی اور پھر یہاں پر لوگ دعائیں کرنے اور منتیں ماننے کے لیے بھی آتے ہیں اور یہاں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ پرچیاں لکھ کر اپنی دعاؤں کی پھیک جاتے ہیں یہاں جو جنات یا غیر مری طاقتیں موجود ہیں وہ یہاں پر جماعت ہونے نہیں دیتی کیونکہ یہ تین وقت ان کی عبادات کے وقت ہیں اور یہ ہے انگریہ سپاہی اور یہ ہے مسلمان کی طاقت اور آپ کی یہ رہائش ہے وہ شاہی قلعہ لاہور میں ہے میں نے صحیح سے ہی دس نہیں ہے جڑی موتی مسجد ہے ایتھے کنی ایک باری جن پوٹ بیکھے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ لاہور کا شاہی قلعہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کر گیا ہے بین الاقوامی قدیمی مقامات کی طرح یہاں پر بھی جدید نظام موجود ہے پچاس روپے بالک کے لئے داخلہ فیس ہے اور ٹکٹ پر ایک کوٹ چھاپا گیا ہے اس کوٹ کو جب آپ داخلہ کے راستے پر نصب مشین کے سکینر پر رکھتے ہیں تو داخلہ ممکن ہوتا ہے دوستو بڑی اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں سکین کرتے ہیں اس کے پر ایک کوٹ ہوتا ہے اور آپ کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے تو یہاں یہ دیکھیں گے بڑا اچھا انہوں نے کیا ہے شاہی قلعہ لاہور میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اور یہ اکراس کر گیا لاہور کا شاہی قلعہ آئیے مدہوں کا مل جانا تو اب لازمی ٹھہرا نہایت محبت اور پیار مطانس سے فینز مل جاتے ہیں جو میری زندگی کا حاصل ہیں یہ فینز ہیں تو میں ہوں شکریہ فینز دوستو میں اس دروازے سے داخل میں اس کو پوسٹنگ گیٹ کہتے ہیں اور یہ جو انگریز زور میں بنا تھا اور یہ ساری چھاؤنیا بنی بھی تھی اس طرف اور جو اصل قلعہ ہے اس کی فصیل وہ سامنے ہے اور یہ ہے وہ دروازہ جس کو شاہ برج کہتے ہیں جیہاں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصور دروازہ شاہی کے لے گا لیکن آج میں آپ کو شاہی کے لانے دکھانے لائیا میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں موتی مسجد جیہاں موتی مسجد کے ساتھ کیا راز پنہا ہے اس میں اور شاہ جہاں نے جب اس کی تذیون و عرائش کرائی تو اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا اور پھر اس کے بعد اس نے ممتاز محل کے لیے تاج محل بنوایا تھا شاہی قلعہ لاہور اپنے اندر ہزاروں کہانیاں چھپائے خاموش کھڑا انتظار میں ہے کہ کوئی دل والا آئے جو تخیل کی آنکھ سے گزرے کل کو دیکھ سکے اور گئے وقتوں کی کہانیاں سن سکے اور آگے بیان کر سکے دوستو موتی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے یہ ایک درخت ہے برگت کا درخت ہے تقریباً دھائیسو سال پرانا درخت ہے اور یہ دیکھیں یہ یہاں پر موجود ہے اور وہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ موتی مسجد میں داخلے کا راستہ ہے اور اس مسجد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو شاہ جہاں نے بنوایا تھا اور تاریخ دان کا یہ بھی لکھتے ہیں کہ جہانگیر نے یہ مسجد بنوای تھی اور جودہ بھائی کے کہنے پر بنوای تھی جو کہ اس کی ماں تھی اور جودہ بھائی کے بارے میں بھی یہ غلط خیال ہے کہ وہ ہندو ضرور تھی لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو گئی تھی تو یہ میرے پیچھے ہے موتی مسجد اس کی حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں جنات رہتے ہیں یا اثر کے بعد یہاں داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے اور پھر یہاں پر لوگ دعائیں کرنے اور منتیں ماننے کے لئے بھی آتے ہیں اور یہاں ایک جگہ ہے جہاں پر لوگ پرچیاں لکھر اپنی دعاؤں کی پھیک جاتے ہیں تو کیا یا جن ہے یا نہیں ہے یہاں مانگی ہوئی دعائیں مشتجاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں موتی مسجد جی موتی مسجد کو یہ راستہ جاتا ہے اور یہاں پر سکورٹی بھی بڑی اچھی ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں تاریخی موتی مسجد نہور کی کہا جاتا ہے کہ تین سو بانوے سال پہلے ہندوستان کے فرما روا شہنشاہ شاہ جہاں کے حکم پر موتی مسجد کو تعمیر کیا گیا سنگ مرمر کی یہ دلہن اس قدر جازب نظر اور دلکش ہے کہ انسانی آنکھ اس کی تاب نہیں لاسکتی مغلوں کے زوال کے بعد سکھو اور انگریزوں نے اس مسجد کو خزانہ رکھنے کی جگہ بنائے رکھا کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ یہ مسجد جودہ بائی کے حکم پر تعمیر کی گئی جودہ بائی جو کہ شہنشاہ جہانگیر کی والدہ تھی اور بعد میں شاہ جہاں نے اس کی تزین و عرائش کروائی تھی دو سو سال یہ مسجد عطاب کا شکار رہی اور آخر کار وائس رائے لارڈ کرزن نے اس مسجد کو مسلمانوں کو سوپنے کا حکم دیا وائس رائے لارڈ کرزن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ جہانگیر کی بنائی ہوئی موتی مسجد نہائی دلکش اور خوبصورت ہے ایک بات یہاں بہت مشہور ہے کہ یہاں پر جنات کا بصیرہ ہے مگر وہ جنات مسلمان ہیں کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جنات کو دیکھا ہے زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ جنات والی بات سچی ہے اس لئے پاکستان کے دور دراز علاقوں سے مصیبتوں کے مارے لوگ یہاں آتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں اور منتیں پوری ہو سکیں قطع نظر اس کے کہ یہ مسجد کس قدر حسین و جمیل ہے اس کی رانائی اور دلکشی اس وقت مان پڑ گئی تھی جب لوگ اس کی دیواروں پر کوئلے سے اپنی منتیں مرادیں اور دعائیں لکھ جایا کرتے تھے بعد میں حکومت پاکستان نے اس کی تذین و رائش کی اور دیواروں پر لکھنے سے منع کر دیا تو لوگوں نے یہاں موجود ایک کمرے کے گڑے میں اپنی حاجات لکھ لکھ کر ڈالنا شروع کر دی لوگ یہاں آتے ہیں عرضیاں لکھتے ہیں اور عرض گزاری والے کمرے میں موجود گڑے میں وہ عرضیاں ڈال کر چلے جاتے ہیں دوستو یہاں پر ایک کمرہ ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں سائل آتے ہیں گارسمند آتے ہیں اور اپنی دعائیں لکھ کر ایک جگہ پر پھیک جاتے ہیں آئین آتے ہیں یہ دیکھیں یہ یہاں لوگ اپنی عرضیاں لکھ کر اور یہاں پر پھیک جاتے ہیں یہاں پر پیسے بھی لوگ ڈال کر جاتے ہیں اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ دعائیں مستجاب ہوتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنی عرضیاں اور اپنی پرولمز لکھ کر یہاں ڈال جاتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر چنات رہتے ہیں اور یہاں ایسی غیر مری طاقتیں ہیں جن طاقتوں کی وجہ سے ان کی مرادیں پوری ہو جاتے ہیں لگتا ہے مسجد کے درو دیوار کو والچاکنگ سے بچانے کیلئے یہ حل نکالا گیا ہے تاکہ مسجد کی دیواریں اور تقدس قائم رہے غرض مندوں کے کمزور ایمان کو ایک اور کمزور سہارہ دے دیا گیا ورنہ کیا مشکل ہے کہ انتظامیہ اس کمرے کو تعلی لگا دے اور عرض گزاری والا یہ سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند ہو جائے دوستو یہ جگہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی کچھ عرصے پہلے اس جگہ کو کھدائی میں دریافت کیا گیا ہے یہ دراصل توشہ خانہ تھا اور رجیر سنگھ کے دور میں چونکہ اس مسجد کو درہ اختیار میں تھی تو یہاں پر اس نے اپنا خزانہ بھی رکھا ہوا تھا تاریخ حصہ میں بتاتی ہے اس جگہ کی صرف اتنی حقیقت ہے امام مسجد ہیں حافظ نئی مختر صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ موجود ہیں اور میں نے کہا ان کی موجودی کا فائدہ بھی اٹھایا جائیں عالم دین بھی ہیں اور امامت بھی کرواتے ہیں حافظ صاحب نے بتائیے کہ یہاں مجھے خواتین ملیں کچھ لوگ ملے کچھ سرگوزہ سے کچھ سائیوال سے کچھ ہی چاہ وطنی سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کچھ جنات رہتے ہیں یا کچھ ایسی غیر مرئی طاقتیں یہاں پر موجود ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے یہ کہاں تک صداقت ہے بات ایسے ہے کہ یہ مسجد نا کچھ عرصہ بھیران رہی مغلیہ دور کے بعد سکھ دور کا اور انگریز دور کے اندر نے یہ مسجد دور کے بعد ابھی آکر یہ آباد ہوئی تقریباً دو ہزار دس میں اس کے بعد پھر لوگوں کا رچان ہوا یہاں پہ اس کے جو مشہوری کی وجہ بنی ہے وہ کہ رسالہ چھپتا عبقری اس کی ایڈیٹر نے حکیم تارک محمود چوہتائی صاحب تو انہوں لکھا کہ اس مسجد کے اندر نیک جنات ہیں اور یہ مسجد کے اندر کم ہو بیچ تین سو بیاسی اولیاء اللہ نے عبادت کی ہے جن میں انہوں نے داتا حضور کا بھی ذکر فرمایا تو کافی سارے پھر یہاں پہ آکے نوافل بھی پڑھتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اصل تو اللہ پاک کی ذات ہے دعائیں قبول کرنے والی لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں کہ ان کے اپنی برکت ہوتی ہے یہ پرانی مسجد ہے قدیمی مسجد میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے عبادت کی ہے یہ برکت والی مسجد ہے تو یہاں پہ الحمدللہ لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں ان کی حجات بھی قبول ہوتی ہیں اور یہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نفل پڑھیں آکے اور نفل پڑھیں کہ اللہ پاک سے دعا مانگیں باقی یہاں پہ اور نہ کوئی دم والا سلسلہ ہے نہ کوئی یہاں پہ پیر بیٹھتا ہے یہاں پہ اور کسی قسم کا کوئی غیر شریع طریقہ نہیں ہے اللہ پاک سے مانگنے اللہ پاک کے گھر میں آکے تو اس کی دعا پہ بھی بہت چیئے حفی صاحب حفی صاحب نے بتایا کہ وہ جو رسالہ جس کا تذکرہ کیا داتا سرکار کا اگر نام لیا جائے تو داتا سرکار تو اس مسجد کے بننے سے بہت پہلے سرکار کا دور تھا تو یہ بات تو یقین مانے نہیں جا سکتی تاریخی حوالے سے بلکل غلط یہ بات ہے ہاں پچھلے تین سو ساڑھے تین سو تین سو ستن ستن سی سالوں میں جو اولیاء اللہ گزرے انہوں نے یہاں پر سرور عبادات کی ہوں گی لیکن داتا سرکار وہ تو بڑی سرکار ہیں اور ان کو تو ہزار سال کے قریب ہو گیا علی مجھے ایک بابتہ ہے آپ کے ڈیڈی یہاں پر جاپ کرتے ہیں اور آپ کی یہ رہائش ہے وہ شاہی کلال لاہور میں ہے میں نے صحیح سے دس نہیں ہے جڑی موتی مسجد ہے ایتے کنی کباری جن پوٹ ویکھے نے سر میں پیدا کلے کے اندر ہی ہوا تھا اور مجھے تقریباً یہاں پر بائی سال ہو گیا میں نے آج تک نہیں دیکھئے دوستو بائی سال علی کی عمر ہے اور یہ بچہ کلے میں ہی رہتا ہے دن رات اور اس نے آج تک موتی مسجد میں کبھی کوئی جن بھوت نہیں دیکھا تو یہ موتی مسجد سے جڑی ہوئی کہانیاں یہ ساری اساتیر ہیں فیری ٹیلز ہیں ان پر بالکل یقین نہ کیجئے گا آپ یہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو یہ یہاں کے انچارج ہیں دوستو میں موجود ہوں موتی مسجد میں اور میں نے یہاں آکر لوگوں سے بھی بات کی یہاں کے عملے سے بھی بات کی اور میں نے آپ کو ایک بڑی تاریخی مسجد دکھائی ہے اس مسجد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر چنات رہتے ہیں اور یہی بجائے کہ چار اثر کے بعد یہاں مغرب اور عشاء کی نماز نہیں ہوتی اور یہ دنیا کی واحد مسجد ہے اس میں فجر کی مغرب کے اور عشاء کی نماز نہیں ہوتی اور اس کو جوڑا جاتا ہے اس بات کے ساتھ کہ یہاں جو جنات یا غیر مری طاقتیں موجود ہیں وہ یہاں پر جماعت ہونے نہیں دیتی کیونکہ یہ تین وقت ان کی عبادات کے وقت ہے اور ان جنات کے بارے کہا جاتا ہے بڑے نیک جنات ہے دیکھیں دوستو میں مسلمان ہوں اور میرا جنات کے اوپر پورا یقین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات ہیں لیکن چونکہ میں اشرف المخلوقات ہوں اور اگر میں کوئی کسیے کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا تو کوئی جنات بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اللہ نے مجھے اشرف بنایا لیکن یہاں جماعت نہ ہونے کی ایک بڑی جو لوجیکل وجہ ہے وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سرکاری تحویل میں ہے مسجد آٹھ بجے دفتر کھلتے ہیں اور چار یا پانچ بجے کے بعد اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس یہاں پر نماز نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک سرکاری ادارے کے اندر ہے شاہی کے لیے کے اندر موجود ہے اس کی دوسری کوئی وجہ نہیں ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں اشاہ کی مغرب کی اور فجر کی ازار نمازوں کی اجازت بھی دے دی جائے تو آپ یہاں مقتدی کہاں سے لائیں گے امام مسجد تو آ جائیں گے تو نمازی کہاں سے آئیں گے یہاں اب شہردار صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز یا مغرب اور اشاہ کی نماز پڑھنے کے لیے اتنی دور قلعہ کا اتنا راستہ تیہ کر کے یہاں نہیں آئیں گے یہ ایک بنیادی وجہ جو لوجیکل مجھے لگی وہ میں نے آپ کو گوش گزار کر دی بہت خوبصور مسجد ہے آپ یہاں آ سکتے ہیں اللہ کی حضور جھک سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں نوافل ادا کر سکتے ہیں اور یقیناً وہ تو دینے والی ذات ہے وہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا لیکن یہ جو تعمات ہیں کہ یہاں کوئی جنات ہیں اور وہ اس طرح کسی نے رات کو دیکھا کسی نے دل کو دیکھا یہ ساری کہانیاں جوڑی ہوئے ہیں اس مسجد کے ساتھ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگ مسجد کا رخ کرتے ہیں کیونکہ اثر کی نماز ادا ہو چکی ہے اور اب سنسیٹ ہو جائے گا اور مسجد خالی کروالی کی ہے اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اب آپ مسجد سے باہر چلے ہیں کیونکہ سرکاری وقت ختم ہو گیا اب چونکہ یہاں پر اس مسجد کو بند کر دیا جائے گا کل صبح ساتھ یا آٹھ بجے تک کے لیے جو بھی ٹائم ہوگا تو اب مسجد خالی ہو گئی ہے دیکھیں کوئی اندر نہیں ہے پوری مسجد خالی ہے اور اس خالی مسجد کے اندر کوئی جن کوئی بھوت پریت میرے پیچھے آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی ہے تو میں آپ کے سامنے سے کہتا ہوں یار آجا مجھ سے بات کر اور مجھے بتا تو کیا کرتا ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے جہاں اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے وہاں کسی غیر مرئی طاقت کسی کالے جادو کسی بھوت پریت کی تو چرد نہیں ہو سکتی وہ پر بھی مار سکے تو یہ ہے خوبصورت ترین تاریخی موتی مسجد اور آپ یہاں آ سکتے ہیں جب بھی آپ شاہی کے لئے آئیں تو اس مسجد میں نماز ضرور ادا کیجئے گا یا اس کا وزٹ ضرور کیجئے گا دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں انٹیکس کی دکانیں ہیں یا تلواریں اور مغلوں کے دور کی چیزیں اور پاکستان میں لاہور یا اس کے گردنوہ میں بننے والی ہاس کی چیزیں اور مٹی کے برطن بڑی بڑی عالی توفیہ آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں یہ دراصل مغلوں کے دور میں خاجہ سراؤں کے کمرے ہوا کرتے تھے اور اب حکومت پاکستان نے یہاں پر یہ شاپس بنا دی ہیں اور یہ انہی کمروں میں سے ایک کمرے میں اگر آپ اس طرف آئیں تو یہاں پر وضو خانہ بنا دیا گیا ہے یہ دیکھئے یہ میرے پیچھے وضو خانہ ہے اور موتی مسجد جو یہاں پر ہے کلے میں اس کا یہ وضو خانہ ہے اور پیچھے بڑی خوبصورت پرانے دور کی جالیاں لگی ہوئے اگر آپ وہ دیکھیں ایک بات دعوت فکر دیتی ہے کہ سینکڑوں ایکڑوں میں مسجد بنوانے والے مغلوں نے چند کنار رقبہ پر اتنی چھوٹی سی مسجد کیوں بنوائی قرین قیاس یہ ہے کہ وہ خاجہ سراؤ جو جودہ بھائی کے خدمتگار تھے اور مسلمان تھے ان کی عبادات کے لیے اتنی چھوٹی مسجد تعمیر کروائی گئی کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ان کے کمرے بھی مسجد سے ملحقہ دیوار کے ساتھ ہیں اب سچ کیا ہے یہ اللہ جانے اثر کی نواز ہو چکی ہے اور اثر کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں موتی مسجد کا دروازہ بند ہے اس مسجد کو بند کر دیا گیا ہے اور میں نے آج آپ کو موتی مسجد کا وزٹ کروایا اور اس کے بارے میں غلط فہمی اور ابحام دور کرنے کی کوشش کی اب میں کتنا کام آپ رہا یا ناکام ہوا یہ آپ بتا سکتے ہیں اور شاہی قلعہ میں ابھی میں نے صرف آپ کو موتی مسجد دکھائی ہے ان قریب میں آپ کو پورا شاہی قلعہ بھی وزٹ کرواوں گا لیکن میں اس کو کرنا چاہوں گا مختلف ویڈیوز میں تو مجھے فیلال شاہی قلعہ لاہور سے اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین مجھے یہاں زوبیا ایک میری فین ملی ہے فین بہن ایک ہی بات ہے اور مجھے اچھا لگا اس جوڑے سے مل کے کیونکہ ان کا تعلق کاموں کی سے ہے اور ان کے جو ہزمن ہیں وہ کنورٹی مسلمان ہیں ان کا تعلق جرمنی سے ہے اب باس ان کا نام ہے آئین سے بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ میں آپ کی وائس کی بہت بڑی فین ہوں بگیسٹ فین ہوں اور آپ کی وائس جو نا وہ اس میں بہت بہت کرتے ہیں میں آپ میں آپ بہت隊ハハ oluyor میں konstet میں بہت من ہے ولد ومیlide یہ یہ کہہ بہت یہ طرح ہے میں نے آپ کو دیکھیں اور ایس السلام علیکم کہ من جانت ہے وارے گم اے یا مجھے میرے پاکستانی مال م tussen پاکستان مجھے لیکن اور آپ بایات � خیت گ انционال ایک ان ایک تک آپ کی محک Lakes خطأ نیوجہ مانند ہیں جب کہ بہت اٹھوڑ ہوں آپ کی تفضل چیزوں ہیں ہمیں سکتا روز کچھ کیچئے میں پڑک humanitarian ہے تو میں نے جب��겠습니다 تو میں نے کہا میں آپ سے بھی ملوا دیتا ہوں